کچھ باتیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اگر آپ چائے پینے کے شوقین ہیں اور روزانہ چائے پیتے ہیں چائے کو لے کے اکثر لوگ ایک خیال رکھتے ہیں کہ چائے کافی سے بہتر ہے اس کا نقصان کافی سے کام ہے اور روزانہ چائے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے سپیشلی گرین ٹی کو لے کے یہ خیال عام پایا جاتا ہے کہ یہ صحیح کے لیے فائدہ مند ہے ہم بلیک ٹی اور گرین ٹی دونوں پر بات کریں گے اسپیشلی بلیک ٹی کے یہ ہم لوگوں میں زیادہ مقبول ہے اور لوگ اسے صبح دوپیر شام پیتے ہیں ان تین باتوں کا لازمان خیال کریں اگر آپ چائے کے شوقین ہیں چائے میں ٹیننز پائے جاتے ہیں ٹیننز ایسے کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں جو آپ کی باڈی میں جا کے آئرن زینک اور کیلسیم کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں اور نتیجے میں آپ کی باڈی میں ان کی ابزورپشن کو روکتے ہیں آئرن زینک اور کیلسیم آپ کی باڈی میں جذب نہیں ہو پاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں باڈی میں ان کی کمی ہو جاتی ہے ٹیننز تھائیمین یعنی وائٹمین بی ون کی ابزورپشن کو روکتا ہے وائٹمین بی ون کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ وائٹمین باڈی کے لیے بہت ضروری ہے اس کی کمی کی وجہ سے آپ میں انزائیٹی بڑھتی ہے نروس ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں اور نتیجے میں آپ کی کوالیٹی آف سلیپ متاثر ہوتی ہے آپ کو ہانٹنگ یعنی ڈراؤنے خواب آتے ہیں سلیپ اپنیا کا شکار ہو سکتے ہیں کوالیٹی آف سلیپ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہر وقت تھکے ہوئے رہتے ہیں فوکس نہیں رہتے ہیں اپنے کام میں لو اینرجی رہتے ہیں اور آپ ریسٹلیس لیک سینڈروم کا شکار بھی ہو سکتے ہیں ریسٹلیس لیک سینڈروم میں آپ اپنی ٹانگیں ریسٹنگ پوزیشن میں زیادہ دیر تک نہیں رکھ پاتے ہیں ہر وقت یا تو ٹانگیں ہلتی رہتے ہیں یا کچھ ٹائم کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ٹانگیں ہلانے کا من کرتا ہے بی ون کی ڈیفیشنسی نروس سسٹم پہ بہت برا ایمپیکٹ کرتی ہے نروس ٹینشن کا شکار کرتی ہے یہ لیسٹ آؤن چیزوں کی جو آپ کی باڈی میں وائٹمین بی ون کی کمی کی وجہ بنتی ہیں کیفین جو چائے اور کافی دونوں میں پائی جاتی ہے کافی میں بھی ٹیننز پائے جاتے ہیں چینی اور ریفائنڈ گرینز چھناوہ آٹا میدہ سلفائٹس ایلکوہول میٹفارمنز میٹفارمنز میڈکیشن پہ اگر آپ ہیں تو آپ کو وائٹمین بی وان اور بی ٹو آپ دونوں ساتھ میں لینی چاہیے کہ ان دونوں کی کمی ہو جاتی ہے باڈی میں را فیش کچھی مچھلی جو لوگ سوشی کھانے کے شوقین ہیں انٹی بائیٹیکس انٹ ایسیڈ ڈائیوریٹیکس برث کنٹرول پیلز ایس ایس آر آئے سپیشلی انٹی انزائیٹی میڈیسن سیزر میڈکیشن ایچ پی وی ویکسینیشن پینے کے پانی میں موجود کلورین اور اگر آپ سپاری کھانے کے شوقین ہیں مطلب بیٹل نٹ چوبانے کے شوقین ہیں تو آپ کو وائٹمین بی وان کی کمی ہو سکتی ہے نمبر ٹو دوسرے نمبر پہ ہم ذکر کریں گے ہیوی میٹلز کا خطرناک دھاتیں کہ اگر آپ چائے کے شوقین ہیں تو ایسی چائے کا انتخاب کریں جن میں ہیوی میٹلز نہ پائی جائیں سستی اور غیر میاری چائے میں الومینم آرسینک اور لیڈ جیسی خطرناک دھاتیں پائی جاتی ہیں اور ان دھاتوں کی موجودگی کی وجہ خطرناک پیسٹیسائیڈز کا استعمال ہے خطرناک سپریے کیے جاتے ہیں چائے کے پودے پر اور ایک ریسرچ میں تو انتیس مختلف قسم کے پیسٹیسائیڈز چائے میں پائے گئے ان میں سے زیادہ در کا استعمال اللیگل ہے تو آپ کی چائے کا سورس بہت ضروری ہے چائے کے پودے کو اگنے کے لیے ایسیڈک سوائل کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو چائے لیتے وقت اس کے سورس کی طرف دیان دینا چاہیے آپ کو آرگینک اور نیچرل سورس کی طرف جانا ہے عمومن سستی چائے اور مہنگی چائے میں قیمت کی فرق کی وجہ سے ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں تیسرے نمبر پر بات کریں گے ٹی بیکس کی زیادہ تر ٹی بیکس کلورین کے ساتھ بلیچ کیے جاتے ہیں ٹی بیک کو بلیچ اس کی وائٹننگ کے لیے کیا جاتا ہے اس بلیچ میں اپی کلورو ہائیڈرین کیمیکل کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جو ہماری باڈی میں کینسر کی وجہ بنتا ہے دیفنیٹلی میں چائے کے بلکل چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف موتات رہنے کی بات کر رہا ہوں چائے کے سورس کے بارے میں انفرمیشن لینے کی بات کر رہا ہوں چائے میں چینی کو نہ لینے کی بات کر رہا ہوں آرگینک ٹی لینے کی بات کر رہا ہوں آپ اگر چائے کے شوقین آ تو وائٹمین بی ون بھی ساتھ میں لیں اور کوشش کریں کہ ٹی بیکس کی بجائے ڈبے والی چائے کا استعمال کریں اس طرح سے آپ اپنی چائے میں ایڈرین کلورین سے بچ جائیں گے بہت جلد میں گرین ٹی پہ بھی ایک ویڈیو بنانے والا ہوں اور چینل پہ آنے کا شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ